اہم قبر شامل کریں گے اسلام آباد اور گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہے کہ پشاور چترال سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ کلمہ طیبہ کا وید کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو اسلام قبر کی حوالے سے جہاں اسلام آباد اور گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ابھی اریکٹر سکیل پر اس کی کیا شدتی سوالے سے کنفرمیشن سامنے نہیں آئی بتائیے جا رہا ہے کہ پشاور چترال سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں نیوک سکرین پر آپ کچھ مناظر بھی اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ اپنے آفیسز سے اپنے گھروں سے اس وقت باہر نکل آئے ہیں پشاور اور گرد و نوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے پشاور چترال اور سوات سے یہ اپ ڈیٹس ہمیں محسوس ہو رہی ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسام خبر کی حوالے سے اسلام آباد اور گرد و نوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس میں پشاور کی حوالے سے چترال اور سوات سے بھی اپ ڈیٹس محسوس ہو رہی ہیں کہ وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ جو اپنی آفیسز سے اور گھروں سے باہر نکل آئے ہیں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حام خبر کے حوالے سے ایریکٹر سکیل پر اس کی کیا شدت تھی کہ شدت کا یہ زلزلہ تھا کتنی دیر تک یہ جاری رہا اس حوالے سے بھی کنفیبیشن سامنے نہیں آئی ہے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اسلام آباد پشاور چترال اور سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حام خبر کے حوالے سے اسلام آباد پشاور چترال اور سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی کنفیرمیشن نہیں ہو سکی کہ کس شدت کا یہ زلزلہ تھا آئیشہ شویب ہماری کارسپونڈر نے اسلام آباد سے وہ ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گی آئیشہ مزید اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے آئیشہ مزید اپڈیٹ کریں گے آئیشہ مزید اپڈیٹ کریں گے ہیں اس کے ساتھ لوگوں میں خاصہ خوفو حراج پایا جا رہے ہیں تو تمام لوگوں میں خاصہ خوفو حراج پایا جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے آئیشہ یہ بھی بتائے گا کہ ابھی تک کنفرم ہو سکا کہ کس شدت کا یہ زلزلہ تھا آئیشہ مزید اپڈیٹ کریں گے ہیں آئیشہ مزید اپڈیٹ کریں گے ہیں آئیشہ مزید اپڈیٹ کریں گے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جھٹکے ہیں ان کی شدت کافی زیادہ تھی کہ اس سے لوگوں میں خاصہ خوفو حراج پایا جا رہے ہیں جا رہے ہیں